موسیقی 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 ہے اس کی کوپیز اپنی دو اینسی کی کوپی مرست ہیں اس کے بعد ایک نیسٹ آف کین ہوتا ہے لیٹس وہ دیکھیں زندگی بہت لگی ہے ہر انسان کے ساتھ ہمیں کچھ ہو جاتا ہے ہمارے بعد اس پلوٹ کا آنر کون ہوگا اس کے رائٹس کس کے پاس ہوگی وہ نیسٹ آف کین میں آئے گا اس کی بھی دو آئیڈی کار کی کوپیز چاہیے ہوتی ہیں تو بکنگ کے لیے اگر کوئی ڈیلر بھائی صاحبی حصیت وہ لوگ جو آپ کو انفرمیشن پوری پروائی نہیں کر رہی ہیں ڈاکومنٹیشن پوری نہیں لے رہے تو کتن وہ بکنگ نہ کروائے کیونکہ اگر ایک بندے کو خود آئیڈیا نہیں ہے کہ اس کے ڈاکومنٹیشن یہ چیزیں پروائیڈ کرنی ضروری مست ہے تو وہ آگے بکنگ کہاں کیسے ہوگی آورسز بھائیوں کے لیے کچھ بلوگ کچھ سوسائیٹیز میں ایسے ہوتے ہیں جنرل بلوگ ہے لیٹس بھوز تو وہاں پہ ہمیں ضرورت نہیں ہوتی ہے آورسز ڈاکومنٹ کی وہاں پہ جلس آپ کی یہ پیچر ہی اور سین ایسی چلتے ہیں نیکسٹ آف کن مست ہے لیکن کچھ آورسز بلوگ جو ہیں ان پہ مست آپ کے آورسز ڈاکومنٹیشن جو وہاں کی ہوں گی وہ آپ کی مست ہوں گی پاسپورٹ مست ہوگا آئیڈی کارڈ مست ہوگا پیچر مست ہوگی تو اس کے بغیر بوکنگ نہیں ہوتی ہے کیونکہ بندہ آپ سے ان چیزوں ڈاکومنٹ کے بغیر کوئی بندہ آپ سے وہ بوکنگ کروا دیں جی جی میں کروا دوں گا میرے تو فلانے چوئی صاحب جی نہیں جی چھڑ دو سی ہو جائے گا تو ایسا کچھ نہیں ہے وہ صرف جس آپ سے پیسے وہ لیے جا رہے ہیں بوکنگ کہاں کیسے ہوگی یہ اس کو خود بھی آئیڈیا نہیں ہے تیسا میں کنسپٹ ہمارا آجت ہے کہ کچھ لوگ پیمٹ کرتے ہیں یار اس کی پیمٹ کتنی ہے کتنی ہونی چاہیے یہ آئیڈیا نہیں ہوتا ہے لیٹس بوز کسی کمپنی کی ایک بوکنگ ہے پانچ مر لے لیٹس بوز تو وہاں پہ اس کے ٹوٹل پیمٹ ہے دس لاکھ ٹین پرسنٹ ہے ایک لاکھ روپے ہیں تو آسکنگ کی جا رہی ہے دو لاکھ روپے ہیں یا پانچ لاکھ روپے ہیں کیسے ہو جائے گا تو اللہ کے بندوں ہم اس سوسائٹی کے آفیس ہے کیونکہ ہمیں گوگل یا کہیں سے انفرمیشن جو مل رہی ہے فارجیمپل اے بی سی سوسائٹی کا نام ہے ہم اے بی سی سوسائٹی کے نام سے سرچ کر کے اس کے کوٹنٹ نمبر سے ہم اس کی ویریکیشن کر سکتے ہیں آیا پانچ مرلہ اس بلوگ میں اتنی پیمٹ ہے ٹین پرسنٹ اتنی ہے یہ ویریفائی ہو جائے گا چوتھا سٹیپ اس میں یہ ہے کہ پیسے پیج دیئے اب اس پیسوں کی ویریکیشن کیسے ہے ہم ملے کے نہیں جب بھی آپ ایک دکان سے ایک موبائل کا چارج لیتے ہیں کہیں سے کوئی پرچیزنگ کرتے ہیں تو آپ کو ایک سید دی جاتی ہے ایک بل دیا جاتی ہے ایک سلپ دی جاتی ہے آپ اپنی پیمٹ کی سیونگ اس سوسائٹی کے رگارڈنگ جو آپ کی بکنگ ہو رہی ہے اس آفیس سے بھی طلب کریں اس میں دیکھ آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ ہاں اس بندے نے اس آفیس نے سوسائٹی کے رگارڈنگ آخرائز ہے یا نہیں ہے اگر وہ آخرائز دو جس کا آپ کے پاس کوئی پروف نہ ہو وہاں سے بکنگ گریز کریں اچھا اب کنسٹر پہ آتے ہیں کہ آپ کو وہ ایک سلپ دے گا سلپ ہوگی سپوز میں نے بکنگ کی ڈیل اڈ ڈیل کے پانٹ آ ویو سے ڈیل اڈ ڈیل کے ایک میں لیٹر ایٹ پہ آپ کو رسیبنگ دے دوں گا رسیبنگ دے کے پیمنٹ میں نے رسیب کھا لی اس کے بعد نیکس پروسیجر یہ آجاتا ہے کہ جس سوسائٹی کے ریگارڈنگ میں نے وہ آپ کی بوکنگ کی پیمنٹ لے لیٹس سپوز اے بی سی سوسائٹی ہے تو میں اے بی سی سوسائٹی کی وہاں سے ایک ویریفیشن سلپ جو ہوگی پیمنٹ کی وہ آپ کو دوں گا تاکہ آپ کو ویریفائی ہو کہ جس ورڈ پیسے میرے جو میں نے منصور کو دیئے تھے وہ ڈیل اڈ ڈیل میں تو نہیں رہے گے وہ آگے پرسیڈ ہوئے ہیں کہ نہیں سوسائٹی کے پاس پہنچے ہیں انہوں نے ایک سلپ دی کے نہیں وہ سلپ ضرور طلب کیجئے تیسرا آج کل ہمارے اس دور میں پرنٹنگ بہت زیادہ اچھے طریقے سے کی جاتی ہے پرنٹنگ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسی رسید تو نہیں بن جاتی کافی تو نہیں ہوگی تو ہر رسید کے اوپر ایک ٹریکنگ آئی ڈی ایک نمبر ایک ریفرس نمبر مینشن ہوتا ہے آپ اپنی اس ٹریکنگ آئی ڈی کو اپنے اس سوسائٹی کے کہیں ان کے جو ہیلپ نمبر ہے اس پر کال کر کے آئی ڈی کارڈ نمبر اپنا ٹریکنگ آئی ڈی بتائیں گے تو آپ کو ویریفر کر دیں گے جی آپ کی پرسیڈر ہو چکی ہے فائل پرسیڈ ہوگی ہے کہ نہیں یا اب بھی یہ بکنگ ہمارے تک آئی ہی نہیں تو یہ چیزیں آپ کو ویریفر کرنے میں اپنے رسید کو ویریفر کرنے میں مس ضروری ہے اس کے بعد ہم لوگ ویٹ کرتے ہیں جی ہماری فائل آئے گی کہ نہیں پہنچے گی کہ نہیں تو ڈیلر تو آپ کا ایک چیز یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں یہ چیز اتنے دنوں میں لٹس بود بی دنوں میں آگی سوسائٹی سے ویریفر کر لیں بیز دن لگیں گے تیز دن لگیں گے آپ کو ساتھ ساتھ ایڈیٹیفائی ہوتا رہے گا اس کے بعد ہم لوگ آگے چلتے ہیں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کچھ لوگ ہمیں آسکنگ کرتے ہیں کہ لاکھ روپے اس کی پلوٹ پانچ ملے کا لانچ کرتی ہے بوکنگ آگی اس کے ٹین پرسنٹ ایک لاکھ روپے ہے تو کچھ عرصہ لیمٹ جب گزرتی ہے تو وہ سوسائٹیس بوکنگ کو کلوز کر دیتے ہیں کلوز میلز کہ وہ دس لاکھ کا ریٹ دوبارہ بوکنگ اس پر دس لاکھ کے ریٹ پر بوکنگ نہیں ہوگی نیا ریٹ ایک سوسائٹی لانچ کرتی ہے پندرہ لاکھ روپے سونہ لاکھ سترہ لاکھ فارجمبل پندرہ لاکھ آپ کر لیں تو پندرہ لاکھ روپے بوکنگ نیا کنسپٹ آجاتا ہے وہ بھی ایک بند ہو جاتے ہیں بوکنگ نیا ریٹ آجاتا ہے بیس لاکھ روپے ہیں جب یہ دو تین سٹیپ بزر جاتے ہیں بوکنگ کلوز ہو کے نئے ریٹوں پر شیفٹ ہوتی ہیں تو اس وقت جو پہلی بوکنگ ہوتی ہے جس کا جیسے کہ میں نے آگے بتایا کہ دس لاکھ کی بوکنگ ہو تو اس کے ٹین پرسٹ ایک لاکھ روپے ہوگی تو اس بوکنگ کے اوپر پروفٹ ریشو آن یہ بڑھ جاتا ہے تو آپ وہ مارگیٹ سے جو بیسٹ آن پر ملے ویلیوبل جو آپ کے لیے پروفٹ ریپل ہو وہ وہاں سے کلیٹ کر لیں مارجن گیپ کیا ہے کہ دیکھیں ایک پہلی بوکنگ دس لاکھ کی تھی دوسری بوکنگ آگی پندرہ سے بیس لاکھ روپے کی اگر بیس لاکھ کی بوکنگ ہے دس لاکھ کی پہلی بوکنگ ہے تو ہمیں اسے ڈونٹ پیمنٹ ایک لاکھ روپے کے اوپر دو لاکھ روپے پروفٹ دینا پڑھ رہا ہے تو وہ سمجھ آ رہی ہے پروفٹیبل ہے مالی اس لیے کیونکہ نئی بوکنگ جو ہے وہ میں بیس لاکھ روپے کی پڑے گی تو آر لاکھ کا تو مارجن مل جا اس میں تو ان چیزوں کو فالو کرتے ہوئے پروفٹ تو آپ مدنظر رکھتے ہوئے وہ دیکھ لیجئے گا جو ویلیو آپ کو بیسٹ لگے اگر کوئی بھائی مجھ سے رافتہ کرنا چاہے پوچھنا چاہے تو انشاءاللہ جو ان ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگ ایک ایکس ویس دی چلتے پھرتے سے بکنگ کروا لیتے ہیں جس میں ہمیں نارسید ملتی ہے آفیس کی نارسید ملتی ہے سوسائیٹی کی ناکہ کنفرمیشن ہوتی ہے نا یہ میں پتا ہوتا ہے کہ بکنگ کہاں تک پہنچی کس پرسیجر تک پہنچی کوشش کیا کریں سوسائیٹی کی ویب سیٹس میں بھی آتھرائی سیل پارڈر کی لسٹ موجود ہوتی ہے سوسائیٹی سے ویریفائی کر لیں کال پہ بھی وہ بھی آپ کو بتا دے گا سیل پارڈر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک پیمٹ جس بندے کو لیٹس وہ کسی ایک ایکس ویس دی بشیر مزید کو دے دی اب وہ بندہ گر آتھرائی سیل پارڈر نہیں ہے آپ کو سیل پارڈر دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے یہ کلیتا کنسپٹ ہے اگر سیل بھی مل جاتی ہے تو سوسائیٹی ہی ایڈمیٹ نہیں کرتی میں نے بوکنگ کروائی میں نے ایک ایکس ویس دی سے بوکنگ کروائی میں سوسائیٹی کو کال کر کے ویریفائی کرتا ہوں ساتھ یہ فلان صاحب سے بوکنگ کرائی تو یہ کیا آپ کے افترائی سیل پارڈر رہے تو اگر وہ مجھے ریجیٹ کر دیتے ہیں یا وہ مانتے ہیں اس چیز پر آتے نہیں کہ ہاں نہیں ہے ہمارے افترائی سیل پارڈر نہیں ہے سوری آپ کہاں جائیں گے کیسے گھومیں گے کس کے پاس آپ لے کے وہ چیز پہنچیں گے تو کوشش کر لیا کریں جو ریجسٹر لوگ ہیں ماشاءاللہ سے کافی اچھے ہمارے اس پاکتان میں کافی اچھے لوگ بھی کام کر رہے ہیں تو افترائی سیل پارڈر سے بوکنگ کروائیں تاکہ آپ کو آپ کی ویریفیکیشن سوسائیٹی بھی کلیے کر سکے کہ ہاں یہ ہمارے سیل پارڈر ہیں ان کی ویریفیکیشن ہے ہمارے پاس یہ اچھا کام کر رہے ہیں ریجسٹر ہیں تو آپ کو میرے حال سے اپنی چیزوں کو ویریفائی کرنے میں مشکل پرشان نہیں آئے گی اپنا خیار کی گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے کہ فائل میں بوکنگ کنسپٹ کیا ہے اوپن فائل کیا ہے یا کس طرح سے کیا لوگ کیسے بوکنگ کر رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ دکھے کرنا اللہ حافظ